اسلام علیکم محسوس خواتین و حضرات آج کی اس ویڈیو میں فیراؤن کا واقعہ پیش کیا جائے گا اس دور میں جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا لپا فیراؤن ہوتا تھا تقریباً اٹھارہ انیس فیراؤن آئی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فیراؤن تھا وہ بڑا جری تھا بڑا تاکتوار اور گمنٹی تھا اس کو تقریباً سو سال بیماری تقریب نہیں ہوئی تھی ادمی کو جب کوئی دکھ تقریب نہ آئے وہ عیش و عشرت میں رہے تو غرور میں پڑ جاتا ہے کہ مجھے میں دنیا کا پاورفل ادمی ہوں مجھے کچھ نہیں ہو سکتا یہی فیراؤن ہے جس نے اپنے زمانے میں اعلان کیا تھا کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں تُو میری عبادت کرو لوگوں کو اپنی خدمت کے بجائے اپنی عبادت پر معمول کرتا تھا آزاروں لوگ اس کو سجدے میں بھی کرتے ایک دن ایسا ہوا کہ فیراؤن نے خواب دیکھا کہ آسمان سے تارک اٹھا اور اس کے محل میں گرا اور پھر محل میں آگ لگ گئے وہ گبرا کر اٹھا اور صبح نجومیوں کو اور قائنوں کو بلا کر ان سے کہا کہ مجھے اس خواب کی تحریر بتائیں اور تعبیر صحیح صحیح بتائیں صاحب نے علاق علاق تعبیریں بتائیں ان میں سے جو بڑے ماہر اور علمی نجومی تھے جن کو علم نجون پر دسترس تھی انہوں نے کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ہلاک کر دے گا اور تیری سلطنت ہلاک کرنے کا باعث بنے گا ہاتھ کی تعبیر سننے کے بعد شائع فرمان چاری کر دیا اس نے کہا بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو مار دیا جائے گا اور اس کے بعد بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اس کو زبا کر دیتا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا ایک سال کے اندر تقریباً بارہ ہزار سے زائد بچوں کو زبا کیا پیدا ہوتے ہی زبا کر دیتا یہ وقت تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اب انہوں ہوئی تھی ولادت سے پہلے اتنے بچے مارے گئے پھر ان کے درباریوں کی درخواست پر کان ہوگا جو تمہاری خدمت کرے گا اس درخواست پر اس کے اپنے درباریوں کے کے لئے پر اس نے ایک سال چھوڑ دیا اور ایک سال بچوں کو زبا کرنا شروع کر دیا جس سال بچوں کو مارنا تھا اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس سال موسیٰ علیہ السلام کی پیداش ہوئی اور ان کی ماں پیٹ سے تھی اور جب بچہ پیدا ہنے کا وقت آیا تو اللہ تعالی جسے چاہیے بچائے اور جسے چاہیے موت دے دے جس حال میں آپ واضح فرمانا چاہے فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ وہ تیہانے میں چلی جائے اور وہاں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی لڑکا پیدا ہوا اس سال مارا جائے گا اور اس کی ماں کو یہ ہو تھا کہ اس سال تو میرا بچہ مارا جائے گا اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ سلوک لو لکلی کا اور اس میں بچے کو ڈال کر دریانے میں بہا دو بلا کوئی ماں کیسے اپنے نننے لال کو دریان میں بہا سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا تھا سلوک میں ڈال کر بچے کو دریان کے ایک کنارے بہا دیتی ہیں اور اپنی بڑی بیٹی کو کہتی ہیں کہ دیٹھ یہ سلوک کہاں جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بینت چھپ چھپ کر دیکھتی ہوئی جا رہی تھی کہ سلوک کس طرف جا رہا ہے وہ سلوک ایک بغیچے کے کنارے لگا بغیچہ فرمات کا ہی تھا فرمات کی بیوی وہاں شام کے وقت ٹیلنے کے لیے آیا کرتی تھی جب وہ اپنی کانیزوں کے ساتھ وہاں آئی تو ایک سلوک کو اپنے بغیچے کے کنارے لگا ہوا دیکھا اٹھانے کے لیے کہا اور جب اس کو اٹھا کر لیا گیا اور اس نے کھول کر دیکھا تو انتہائی خوبصورت بچہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو خوبصورت ہی پیدا کرتا ہے فرمات کی گھر کوئی اولاد نہیں تھی فرمات کی بیوی نے اٹھا لیا اور کہنے لگی بڑا خوبصورت بچہ ہے بڑا حسین بچہ ہے اور اپنے میر میں لے آئی فرمات کینے لگا اور فرمات کو کہنے لگی آج ایک بچہ دریاں میں بیتا ہوا آ رہا تھا کنارے لگا اور میں گھر لے آئی فرمات کینے لگا کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں جو میری سلطنہ تلال کرنے کا سبب بنے بیوی نے کہا نہیں نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ تو بنی اسرائیل میں خندان پیدا ہوگا اور پیدا ہوگا یہ کہاں سے آیا ہے پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا ہے بارمات اس کے بیوی نے کہا اس کو مت مارو قریب ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس کو بیٹا بنا لیں گے فرمات اپنی بیوی کی بات پر راضی ہو گیا اور اس کو اپنا بچے کے طور پر اپنا دی جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پروش کرانک کے گار یعنی مہت میں آنا شروع ہو گئی اور نیکسٹ ویڈیو میں آگے موسیقی موسیقی